میں گیا اپنے کالیج میں جہاں میں پڑھتا تھا پرنسپل صاحب بدل گئے اس وقت وہ لیکشر تھے پھر وہ پرنسپل تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میری اس پرنسپل ہونے پہ بہت سے لوگ پریشان خفا حاسدین ہیں تو کوئی عمل بتائیں میں نے انہیں ایک عمل بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھا رب حبلی ملکن لا یمبگی میں نے کہا یہ آپ ہر نماز کے بعد گیارہ دوحہ پڑھ لیا کریں اللہ جو ملک مجھے دیا ہے پھر یہ کسی کو نہ دینا اور مجھ سے چھننا بھی نہیں مفہوم اس آیت کا یہ ہے ایک دہاں مجھے ملے ایک بٹھے پہ اینٹوں کے لئے میں بھی گیا وہ بھی گئے ہوئے تھے ریٹائر ہو گئے خوش ہو کے کہنے لگے کہنے لگے ریٹائر ہو گیا دنیا جہان نے میرے خلاف سازشیں کی سب ان کے موں پہ جا کے لگیں اور وہ پریشان ہوئے اس دعا کی برکت سے میں باوکار ہوں باعزت ہوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لئے ست کا جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا